اسلام علیکم دوستے ایک بہت بڑا دردنا واقع پیش ہے دوستو ہماری کشمیر کی کچھ ایسے بہنیں اور بھائی جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے تھے لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو بری طریق سے پیٹا گیا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پہ ڈگری کی کچھ پرابنیں تھیں وہ پروٹیشٹ کر رہے تھے لیکن جب وہاں پہ پولیس پہنچ گئی وہاں پہ ڈی ایس پی میم نے یہ آرڈر دیا جو یہ لڑکے ان کو ڈنڈے مارو ان کے کبڑے فارڈ دو اس لڑکی نے میڈیا کے سامنے یہ بھی بولا اگر وہ ڈی ایس پی لڑکی ہو کر بھی اس نے ایسا آرڈر کیوں دیا کہ ان سٹیٹوڈنٹ اس کو کبڑے فارڈ دو ان کے سر پہ ڈنڈے مارو کیونکہ وہاں کی حالت بوری حالت تھی وہاں پہ کچھ ایسی بہنیں جو انجرڈ ہوئے تھے اور لوگوں نے میڈیا کے سامنے سب کچھ بولا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا میں آپ لوگوں کو ان کی بہن کے وائرل ویڈی کلیپ دکھانے والا آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا آخر ہماری کشمیر کے کچھ بہنوں کو پنجاب انہوں نے سٹیٹوڈ کے سامنے کیا کیا گیا ویڈیو کو سکے مت کرنا ویڈیو کو انٹر دیکھنا ویڈیو کلیپ دکھانے سے پہلے میں آپ لوگ سے رکشتی کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں بھٹ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز آس سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیال آئے گا نول پر پریس کرنا آپ کو جمع کشمیر کے ہاری ایک نیو اپنی اچھانا پر مل دے رہے گی ہم دیش پاکت یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ہم بھی ایسی نرسنگ تھوڈی اپ کے سٹوڈنٹس ہیں ہمیں ڈگری کا ایشو تھا تو ہم بس اپنے ڈگری کے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں جو ڈگری ملے وہ آئین سے اپروڑ ہو کچھ دنوں سے ہم یہاں بھی پروٹیس کر رہے ہیں لیکن آج ہمیں جو میل اپلیس ہیں انہوں نے ہم پہ لاتھی چارچ کی ہمیں مارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے ایسپ نے یہاں پہ مارا ہے مجھے پیر میں بھی مجھے لگی ہے چلو دوستو آپ لوگوں نے کشمیری لڑکیوں کی وارل وڈی کلپ دیکھا ہے اس لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے ایک تو ڈی ایسپ لڑکی تھی وہ لڑکی ہو کر بھی اس نے یہ آرڈر دیا کہ ان کے کپڑے فارڈوں ان کے سر پہ ڈھنڈے مارو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا یہ ویڈیو سب کے پاس پہنچنا چاہیے اس کے لئے آپ کوئی بھی انفارمیشن ملتے ہیں وہ آپ کو اسی چلانے پہ ملے گا میری چلانے کو سبسکرائب کر کے رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ